اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں التا ملک یوٹیوب افیشل چینل آج سولن دسمبر ہے دوہزار اکیس اور بہت ہی اہم مارکہ انہیں جا رہا ہے خانے وال کے اندر ہلکہ پی پی دو سو چھے میں اور پورا ملک کی نگاہیں اس ہلکے پر مرکوز ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے وہ بھی اس ہلکے پر ٹک ٹکی لگائے ہوئے آج دیکھ رہے ہیں کہ شام کو جو ہے کس پارٹی کے نام قرائے فال نکلتا ہے جو کامیابی حاصل کرتی ہے آج ہم آپ سے بات کریں گے اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے بہت ہی اہم یہ ویڈیو ہونے جا رہی ہے آپ نے اس کو جو ہے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اس کو مس نہیں کرنا ہے بہت ہی یعنی بہت ہی دلچسپ وہ صورتحال آج کے الیکشن کے حوالے سے ہلکا پی پی دو سو چھے میں اور چار بڑی پارٹییں اس کے اندر جو ہے حصہ لے رہی ہیں اور ان چار بڑی پارٹیوں میں جو ہے پی ایم ایل این پی ٹی آئی تحریکے لب بیک اور پپلے پارٹی جو ہے چار بڑی جماعتیں پنجاب کی وہ اس کے اندر حصہ لے رہی ہیں بہت ہی اہم سیٹ بہت ہی اہم الیکشن اور اس میں جو ہے فیوچر کا جو ہے پلین تحریکے لب بیک کا بھی واضح ہو جائے گا کہ فیوچر میں تحریکے لب بیک کیا کرنے جا رہی ہے اور عوام میں ان کو کتنی جو ہے ہمیت حاصل ہے اور جو دعوے بھی کیے جا رہے ہیں تحریکے لب بیک کے حوالے سے کہ عام انتخابات میں تحریکے لب بیک ایک بڑی سیاسی پارٹی بن کر اپھرے گی تو اس حوالے سے جو ہے اس پر جو ہے تمام جو تجزیہ نگار ہیں تمام صحفی مبسرین اور سیاستدان بلکہ انٹیلیجس ایجنسییں بھی اس پر فوکس کیے ہوئے ہیں اور یہ فوکس ہے اونلی ٹی ایل پی اور وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تحریکے لب بیک کو جو ہے عوام کے اندر کتنی ہمیت حاصل ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مقامی اخبار نے جو خانے وال کا اخبار ہے انہوں نے سروے بھی کیا ہے اور اس سروے کی کیا ریپورٹ ہے وہ بھی آپ کو میں وہ بتاؤں گا پارٹی وہ پوزیشن بھی وہ بتاؤں گا اور پھر جو ہے کس کے جیتنے کے امکانات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ یعنی الیکشن ہونے جارہا اور اس پر جو ہے نگاہیں مرکوز ہیں تمام لوگوں کی تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر جو ہے یہاں سے نشاہ اسٹایمند خان ڈاہ صاحب نے جو کہ کامیابی حاصل کی تھی حلقہ پی پی دو سو چھے سے اور انہوں نے اکاون ہزار سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور یہ کامیاب قرار پائے تھے دوسرے نمبر پر جو ہے ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی کے امیدوار رانہ صلیح ہنیب صاحب نے اور انہوں نے سنتالیس ہزار کے قریب ووٹ لیے اور پپلیس پارٹی کے واسک صاحب نے جو ہے یہاں پر ووٹ چھے ہزار وہ لیے تھے اور ٹی ایل پی کے آمیر صاحب نے یہاں سے ووٹ لیے تقریباً پانچ ہزار سے اوپر ووٹ لیے تھے اور آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک کا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن ایک پہلا الیکشن تھا اور الیکشن کے حوالے سے ان کی تیاری ہیں اور الیکشن کے حوالے سے ایک الیکشن ایک سائنس ہے کہ کیسے کنسٹس کیا جاتا ہے یہ الیکشن اور یہ ایک پوری سائنس ہے کس طرح کمپین چلائی جاتی ہے کس طرح جو ہے ووٹر کو کائل کیا جاتا ہے کس طرح پارٹی جو ہے ووٹر کو کائل وہ کرتی ہے کہ بھی ان کو ووٹ دیا جائے وہ سب سے بہتر ہیں تو ان کو ووٹ دیا جائے تو یہ ایک پوری سائنس ہے اور پاکستان کی جو میں وہ سمجھ تو جو سیاسی پارٹی ہیں وہ اس سائنس کا بھی فیدہ اٹھاتی ہیں اور دوسرا فیدہ وہ اٹھاتی ہیں اپنے پیسے کے بلبوتے پر پیسہ تقسیم وہ کرتی ہیں بڑے پیمانے پر پیسے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں ان کو گھروں سے لے کر آیا جاتا ہے اور اب بھی یہی صورتحال جو ہے اس حلقے کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے پپلس پارٹی پر الزام لگا رہی ہے کہ ان کی خواتین جو ہے ان کے جو رہنما ہیں وہ خواتین کو پیسے دے رہی ہیں سات سات ہزار آٹھ ہٹ ہزار دس دس ہزار جو ہے ووٹ دے رہی ہیں اور ان کو پابند کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ پپلس پارٹی کو ووٹ دیا جائے اور ان کے اندر جو ہے وہ کلیش بھی ہوا ہے جھگڑا بھی ہوا ہے اور اس طرح سے پی ایم ایل این کی جو لیڈر ہیں عطا تارر صاحب ان کے اوپر بھی جو ایف ای آر کاٹ دی گئی ہے اور دوسرے رہنماوں پر بھی ایف ای آر کاٹ دی گئی ہے تو اس حوالے سے جو ہے یہ وہ صورتحال رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک کے جو اب کی بار جو امیدوار ہیں وہ امیدوار ہیں شیخ اکمل صاحب اور اسی طرح جو ہے یہ جو پی ایم ایل این کے ہیں اب رانہ سلیم حنیف صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این سے حصہ وہ لے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی پارٹیوں میں جو ہے لوگ ادھر سے ادھر سے آتے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ اپنی پارٹیوں کو چھوڑتے ہیں رانہ سلیم صاحب جو ہے دو ہزارہ اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی میں تھے اور اب جو ہے وہ نون لگ میں ہوئے ہیں وہ شامل اور اسی طرح نشاشت ڈا کا جو انتقال ہوا ہے اب ان کی اہلیہ جو ہے اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں اور وہ پی ٹی آئی سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں نورین نشات ڈا سہبا اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے میر واسک صاحب بھی جو ہے یہاں سے حصہ لے رہے ہیں تو یہ چار امید وار ہیں اور ان چاروں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہونے جا رہا ہے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو اس حلقے اور خانے وال کے جو مقامی ریپورٹر ہیں مقامی اخباری نمیندے ہیں اور ایک مقامی اخبار نے جو ہے ایک ریپورٹ ایک سروے اپنا جاری کیا ہے اس حلقے کے حوالے سے اور بہت دلچسپ یہ سروے ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے بیس فیصد جو ہے لوگوں نے پسند کیا ہے ووٹ دینے کے لیے اور مسلم لیگ نون کو جو ہے پندرہ فیصد وہ پسند کیا ہے اور ٹی ایل پی کو پیسٹھ فیصد عوام کی حمایت حاصل ہے اور اس حوالے سے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا مارجن بہت بڑا وہ فرق ہے الیکشن سے ایک دن دو دن پہلے ایسا سروے آنا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس حلقے سے تحریک لبائک کے سربراہ اپنے رہائی کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے اور اس الیکشن میں جو ہے کمپین وہ چلانے کے لیے اور انہوں نے یہاں پر ایک بڑا کامیاب جلسہ کیا ہے اور جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کے جو ورکر تھے ان کے رہنما تھے ان کی جو ہے یعنی حیران ان کو جو ہے حیران پریشان کیا ہے اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ تحریک لبائک کے اس حلقے میں آنے سے ان کی انٹری سے جو ہے لوگوں میں الیکشن کے حوالے سے جو ہے جو شو وہ خروش کے اندر جو ہے اضافہ ہوا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں تو وہاں پر عوامی فقدان جو ہے نہیں تھا انہوں نے حصہ نہیں لیا ہے اس کی مثال این ون ڈبل تھری کا جو ہے یعنی ایک سو تیتیس اس میں جو ہے آپ وہ دیکھ لیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے بلکلی بہت ہی کم رہا ہے اور اسی طرح لیکن اب اس حلقہ پی پی دو سو چھے میں عوام کی بھی دلچسپی ہے اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں کی بھی اور جو تذیعہ نگار ہیں جو بسرین ہیں جو اس سیاست کے اوپر پولیٹیکس کے اوپر انتخابی سیاست کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر فوکس کی ہوئے ہیں اور یہ فوکس کیوں کیا جا رہا ہے یہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے یعنی اب بین ہٹنے کے بعد کال ادم سے جو ہے دوبارہ کومی دھارے میں آنے کے بعد جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے تحریک لبیک کو جو ہے عوامی حیمایت حاصل ہے تو یہ جو تحریک لبیک کا جلسہ ہوا ہے اور اس کے استقبال نے اور جس طرح سے ہزاروں لوگ جلسے کے اندر آئے اور جس طرح سے شورا کے ارکان تحریک لبیک کے اور علامہ حافظہ حسین رزوی صاحب کا استقبال کیا گیا ہے وہ ایک قابل دید اور اسی طرح فقید المثال تھا اور آپ یہاں پر دیکھیں کہ کسی اور پارٹی کے رہنما ان کے کوئی ایسے لیڈر یہاں پر نہیں آئے اور اس طرح سے جو ہے کمپین انہوں نے نہیں وہ چلائی وہ دلچسپی نہیں لی لیکن جو تحریک لبیک نے لی ہے اور تحریک لبیک کے ہی آنے سے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو تزیہ نگار ہیں مبسرین ہیں جو لبرل طبقہ ہے اور جو ازاد یعنی جو لوگ ہیں فری لانسر صحافی ہیں اور اسی طرح جو ہے بیرون ملک جو پاکستانی ہیں پاکستانی رہتے ہیں ان کی نگاہیں جو ہیں اس وقت دلچسپی جو ہے وہ یہی ہے کہ تحریک لبیک اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور اس حوالے سے جو ہے بہت ہی دلچسپ یعنی وہ صورتحال ہے اور تحریک لبیک نے ایک بھرپور کمپین چلائی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ شیخ اکمل صاحب جو ہے مالی طور پر بھی ان کے وہ پوزیشن جو ہے اچھی ہے مستحقم ہے اور ان کو جو ہے تمام شہر خانے وال کا جو ہے وہ جانتا ہے ایک شریف نفس جو ہے انسان ہے اور انہوں نے اپنی کمپین بھی بڑے بھرپور انداز میں وہ چلائیا اور سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعید اشن رزوی صاحب کا جو ہے یہاں پر آنا ایک ٹرننگ پوئٹ بنا ہے تحریک لبیک کے لیے تو اس لیے جو ہے ان کا یہاں آنا اور جلسے سے خطاب کرنا حافظ سعید رزوی صاحب نے جیس طرح سے دبنگ خطاب کیا ہے اپنے موقع سے پیچھے نئی ہٹے ہیں بہتی خوبصورہ جاندار ان کا خطاب تھا اور پھر تحریک لبیک نے جو ہے تحفظ نام اسے یہ سالت کے حوالے سے جو قربانییں دی ہیں عوام جو ہے پنجاب کی عوام ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور تحریک لبیک کی مقبولیت جو ہے یعنی بڑی ہے بہت زیادہ مقبولیت وہ بڑی ہے پنجاب کے اندر اور اب صورتحال یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمنی الیکشن جو ہوتا ہے بائی الیکشن جو ہوتا ہے عوام کی اس کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی ہے عوام اس یعنی بائی الیکشن میں زمنی الیکشن میں جو ہے دلچسپی نہیں لیتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ بھی حکومتی پارٹی جیت جاتی ہے اور ایج ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس فیصد حکومتی پارٹی کا لیکن یہاں پر جو ہے صورتحال اب یکسر مختلف ہوئی ہے اور یہ مختلف کی ہے علامہ حافظ سعاد دوسران رزوی صاحب نے اور جس طرح سے وہ ایک لیڈر بن کر ابرے ہیں جس طرح سے ان کی ایک وہ شخصیت میں قیدانہ وہ صلاحیتیں جو ہے وہ ابری ہے اور جس طرح سے انہوں نے خطاب کیا ہے خانے وال کی سرزمین پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ہی مستقبل جو ہے تابناک ہے ٹی ایل پی کا بھی مستقبل تابناک ہے اب جو ہے دور بیم جو ہے فٹ کی گئی ہیں وہ تحریک کے لبیق پر فٹ کی گئی ہیں تمام اجنسی ہیں تمام اس کو کور کر رہی ہیں اسی طرح تمام بڑے بڑے تجزیہ نگار اور تمام بڑے بڑے صحافی ان کی نگاہیں جو ہیں تحریک لبیق پر جمع ہوئی ہیں اور جو ابھی تک ان انہوں نے تجزیہ کیے ہیں ان میں سب سے بڑا تجزیہ کیا ہے جنگ سے جو ہے سابق ایمن نے اور سابق فیڈرل منسٹر جناب شیخ وقا سکرم نے وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اور وہ پاکستان کی سیاست میں ایک جانا پہچانا نام ہے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ تجزیہ کیا ہے اور کیونکہ ان کی فہمو وہ فراسہ سیاست کو وہ سمجھتے ہیں مذہبی سیاست کو جو ہے وہ بہت ہی وہ قریب سے وہ یعنی انہوں نے دیکھا ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور مذہبی پارٹیوں کا رول بھی وہ جو ہے انہوں نے دیکھا ہے اور اب جو ہے انہوں نے ایک بہترین وہ تجزیہ کیا ہے ایک بہت ہی خوبصورت انہوں نے تجزیہ کیا ہے اور انہوں نے کیا ہے تجزیہ تحریک لبیک کے حوالے سے کہ تحریک لبیک جو ہے بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے بڑے بڑے برج جو ہیں الٹنے وہ جا رہی ہے اس خانے وال کے حلقہ دو سو چھے جو ہے پی پی اس کے اندر تو یہ ایک وہ تجزیہ ہے اور اسی طرح دوسرے تجزیہ نیہگاروں نے بھی جو ہے اس حوالے سے تحریک لبیک کے حوالے سے اور ان کی کمپین کے حوالے سے اور جو انہوں نے کمپین وہ چلائی ہے بڑے جاندار چلائی ہے اور جو ان کے ورکر جو ان کے یعنی کارکنان ہیں انہوں نے جیس طرح سے کمپین وہ چلائی ہے بہت ہی جاندار ان کی کمپین رہی ہے اور پھر ساد ریزوی کے جلسے نے جو ہے رہی صحیح قصر پوری کر دی اور تمام جو سیاسی دوسری پارٹی ہیں بڑی بڑی سیاسی پارٹی ہیں جو پاکستان سے جو ہے یعنی بننے کے بعد سے جو ہے وہ مجود رہی ہیں ان کی جو ہے اس وقت پریشانی وہ دیکھی جا رہی ہے اور یہ مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے کہ تحریک لب بیک جو ہے کتنے ووٹ لے سکتی ہے تحریک لب بیک کیا اپسٹ کر سکتی ہے تحریک لب بیک یہاں سے سیٹ جیت ہو سکتی ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لب بیک بڑا اپسٹ بھی کر سکتی ہے اور جو ہے تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی حیران وہ کر سکتی ہے اسی طرح سیاست دانوں کو اور اسی طرح جو تجزیہ نگار مبسرین ہیں ان کو بھی حیران کر سکتی ہے اور تحریک لب بیک جو ہے یہاں پر بڑا اپسٹ کر سکتی ہے اور جس طرح سے مقامی اخبار کے سروے کے مطابق ایک دو دن پہلے جو یہ شائع کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 65 فیصد جو ہے عوامی حمایت حاصل ہے شیخ اکمل صاحب کو جو ٹی ال پی کے امید ہوا رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے اب کیونکہ لوگ جو ریویتی سیاسی پارٹی ہیں پاکستان کی ان سے جو ہے تنگ آئے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ان پارٹیوں نے کچھ نہیں کیا ہے اور وہ تبدیلی وہ سرکار بھی جو ہے دوسری پارٹیوں کی طرح جو ہے ان کا بھی یہی حال ہوا ہے یہ بھی اقتدار میں آنے کے بعد جو یعنی انہی کے ہی رنگ میں رنگیں گئے ہیں جو اس سے پہلے پارٹییں تھیں اسی طرح وہ کرپشن ہو رہی ہے اور مہنگائی نے رہی سہی قصر عوام کی جو ہے یعنی وہ کمر توڑ کر جو ہے رکھی ہے وہ نکال دی ہے تو یہ اب صورتحال ہے اور تحریک لبیک کا امیدوار جو ہے وہ خانے وال کے اندر جو ہے نیک نام ہے اسی طرح جو ہے تمام نکتبہ فکر کے حوالے سے بھی اور اس کے اندر جو ہے علماء اہل سنت نے حمایت کا اعلان کیا ہے بڑے بڑے علماء نے حمایت کا اعلان کیا ہے اور اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی خانے وال میں جو ہے تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسی طرح دوسرے مقاطب فکر کے لوگوں نے بھی جو ہے یعنی اس حوالے سے اعلان کیا ہے تحریک لب بیک کی حوالے سے ان کی سپورٹ وہ کرنے کے حوالے سے تو اس طرح سے جو ہے جو یعنی منظر جو ہے سامنے آ رہا ہے کہ تحریک لب بیک یہ سیٹ نکال سکتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ازادانہ اور غیر جانبدارانہ اگر تحریک لب بیک یہ سیٹ جیت جاتی ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے یا پھر این اے ٹو فورٹی نائن کے وہ طرح جو ہے رات گئے ہتیج کا اعلان نہیں کیا جائے گا اور بعد میں پھر جس کا کوئی جیتنے کا امکان ہی نہیں تھا پپلے پارٹی کے امیدوار کو جتوا دیا جائے گا تو یہ صورتحال اس پر جو ہے میں وہ سمجھتا ہوں تحریک لب بیک کو جو ہے اور اس حوالے سے تحریک لب بیک کے سربراہ کا یہ بیان کے فورٹی فائی فارم کو جو ہے آپ نے حاصل کرنا ہے بغیر حاصل کیے ہوئے کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے بنیادی ڈاکومنٹ ہے اور اس کے بغیر انہوں نے اپنے کارکنان کو اپنے ایجنڈز کو ٹیل پی کے ایجنڈز کو جو ہے یہ کہا ہے کہ آپ نے وہاں سے نہیں نکلنا ہے تو اس لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹو فورٹی نائن کراچی کا بلدیا ٹاؤن کا جو ہلکا ہے اس وقت تحریک لب بیک کو کل ادم وہ قرار دیا گیا تھا پھر یعنی وہ حکومت نہیں چاہتی تھی کہ تحریک لب بیک کا امیدوار یہاں سے کامیابی حاصل کرے اگر تحریک لب بیک کا امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن وہاں سے جاری کر دیا جاتا تو جو تحریک لب بیک کو کل ادم وہ قرار دیا تھا تو وہ پھر حکومت کی جو ہے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتا تو اس لیے جو ہے اب تحریک لب بیک کا زیادہ نہ جو ہے حصہ لے رہی ہے اس کے اندر اگر تحریک لب بیک جو ہے یہاں سے کامیابی سمیٹھتی ہے یا پھر اتنے ووٹ لیل دیتی ہے کہ جو ہے ایندہ آنے والے الیکشن کے اندر جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اور اسی طرف جو ہے شیخ وقاس اکرم نے جو ہے اشارہ کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا الیکشن بہت بڑا ٹسٹ کیس بھی ہے تحریک لب بیک کے حوالے سے اور اس لیے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر تحریک لب بیک کے جو یعنی امیدوار تھے ان کے کارکنان وہ جو سائنس ہوتی ہے الیکشن انتخاب کے اندر حصہ لینے کی اس سے جو ہے نعاشنا تھے اس کو جو ہے زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن اب جو ہے اس پر خصوصی فوکس کیا گیا ہے تمام پولنگ ایجنڈز کو جو ٹی ایل پی کے ہیں ان کو جو ہے وہ تربیت دی گئی ہے ان کو سمجھایا گیا ہے ان کو تمام وہ طریقہ کار بتائے گئی ہیں تاکہ کوئی دہاندلی نہ کر سکے تو آج کا یہ جو ہے الیکشن میں یہ سمجھتا ہوں آج کا الیکشن تحریک لب بیک کا مشتقبل فیوچر کو جو ہے واضح کر دے گا کہ تحریک لب بیک آنے والے الیکشن میں جو ہے یعنی کیا کتنی بڑی پارٹی بن کر ابرے گی آج کا یہ جو الیکشن ہے بائی الیکشن ہے یہ اس سے جو ہے رہا متعین ہو جائے گی تحریک لب بیک کی کہ تحریک لب بیک آگے جو ہے کیا کرنے وہ جا رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا ویلاگ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور آپ سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت پاکستان زندہ بار